جی بیورز میں اس وقت موجود ہوں نیشنل پریس کلپ کے اندر جہاں بھی ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے نا یہ فری میڈیکل کیمپ چل رہا ہے اور یہ ڈاکٹر اور ماما ہمارے ساتھ ہیں نیوٹریشن بھی ہیں ڈائیٹسٹ بھی ہیں اور کیپٹل ان کے بیک پہ لگا ہوا انٹرنیشنل ہاؤسپیٹل کیپٹل انٹر ہاؤسپیٹل اسلامباد سے بھی ہیں میرا خیال ہو در کام کرتی ہیں یہ ڈاکٹر ہیں تو ہم کیونکہ نیوٹریشن بڑی امپورٹنٹ رول آپ کی لائف میں آپ کی زندگی میں آرگن کو بنانے میں مسل کو سٹرونگ کرنے میں تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک تو یا نا ہمارے سٹوڈنٹ یا آثریٹ کے لیے کیا سیجیسٹ کریں گی اور کس طرح کی خوراک ہونی چاہیے ڈیلی جو نا اس میں کتنی لینے چاہیے کیلری کے حوالے سے بات کریں گے اور کیلری کا تیئرمی تھوڑا جا کر دیں گی میڈم اسلام علیکم میرا نام امامہ ہے میں کیپٹل انٹرنیشنل ہسپیٹل میں اس کلینیکل ڈائیٹیشن کام کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایتھلیٹس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوں ان کے لیے وے پروٹین ہوتی ہے پروٹین میں ہمارے پاس وے پروٹین آتی ہے وہ لینے چاہیے اور کیٹو ڈائٹ پریسکرائب کرتے ہیں بہت سے لوگ ایتھلیٹس کے لیے لیکن میرے خیال میں کیٹو ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے کافی سارے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نارمل جو ہمارے پاس پریسکرپشن ہوتی ہے آپ کی کیلوریز کے اکورڈنگ اس کو کرنا چاہیے اس میں ہمارے پاس کیلوریز آ جاتی ہیں ایج کی اکورڈنگ آتے ہیں آپ کی ہائٹ کی اکورڈنگ آتے ہیں فیزیکل ایکٹیویٹی آپ لوگ کتنی کرتے ہیں اس کے اکورڈنگ آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے اس کے بعد ہر بندے کو اپنی ریکوائیمنٹ کے حساب سے لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم کوئی چیز اپنی ریکوائیمنٹ سے زیادہ لیتے ہیں تو بھی ہمارے لیے پرابلم ہے اور اگر ہم اس سے کم لیتے ہیں تو بھی ہمارے لیے پرابلم ہے دوسری پتہ ہمارے پاس آ جاتی ہے سپلیمنٹ کی بہت سے لوگ جوتے ہیں وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں سپلیمنٹ کو لیکن ہماری ڈائٹ میں جتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے فوڈ ہے لائک فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں اتنا ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے سپلیمنٹ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سپلیمنٹ جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں لازمی ایڈ کریں کیلشیوم کی ریکوائیمنٹ ہماری پوری ہونا بہت ضروری ہے سپیشلی ایٹس کے لیے تاکہ اگر کوئی بھی ان کو انجری آتی ہے تو ان کی انجری جو ہے وہ زیادہ سیویئر نہ ہو اس لیے کیلشیوم انٹیک اور وائٹمینز منرلز انٹیک پروٹین انٹیک جو ہے وہ بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ بتا دیجئے کہ جس طرح ڈیلی کے ساب سے ٹائم مینگ کا تھوڑے بتا دیئے کہ ڈائٹ کے حوالے سے ٹائم مینگ کیا ہونا چاہیے کہ ایک دن کا ٹائم تھوڑے بتا دیں اور اس میں کتنی کتنی کیلوری کو ڈیویجن کر دیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ٹری میلز اپنی بریک فاست لنچ اور ڈینر ان کو لازمی لینا چاہیے سکپ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بریک فاست ہمیں زیادہ ہیوی تھوڑا کرنا چاہیے تاکہ لنچ جو ہے اس کو ہم تھوڑا اس کی کونٹیٹی کو ہم تھوڑا کم رکھیں اس کے علاوہ ہمیں ڈینر ٹھیک کرنا چاہیے اور آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تاک آج کل کی ٹائمنگ کے مطابق ہمیں ڈینر کر لینا چاہیے لیٹ نائک سنیکس کو ہمیں جو ہے وہ ایوائیڈ کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہمارے باڈی میں جو ہے وہ کنسمشن کے ایشوز نہ ہوں ٹھیک ہے لیٹ نائک سنیکس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے لنچ کو سکپ نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لنچ کو سکپ کر دیتے ہیں ہمیں لنچ لازمی کرنا چاہیے اس کی کونٹیٹی کو ہمیں تھوڑا کم کر لینا چاہیے اور آج کل کی ٹائم کی اکورڈنگ دو ڈھائی بجے تک لنچ کر لینا چاہیے اور آٹھ بجے تک بریک فاسٹ ہو جانا چاہیے اور کوئی اپنا کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں جس طرح یہ جم کی بات کرتے ہیں ہم جی جی یہ باڈی بیلڈنگ کے لیے کچھ لڑکے ہمارے میں کوئی آزے دیں پقام کے جو نیچرلی کرنا چاہیے یا کوئی سٹیورائیڈ ہوتی ہیں یا جس طرح آپ کو وقتی طور پر فیدا دیتے تھی آپ کی باڈی کو انہانس کرنے کے لیے اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ یا اس کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اگر لیتے ہیں تو اس کے کیا سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں سٹیرائیڈز کو اوائیڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے لیکن کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں پھر ہمیں سٹیرائیڈز جو ہیں وہ ان کو ریکمینڈ کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیٹ سے ہم ٹھیک ہے ڈائیٹ سے ہم اپنی نیوٹرنٹس کو پورا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے لازمی سپلیمنٹس لینے چاہیے سپیشلی جو ایسلیٹس ہوتے ہیں یا جو جم کے سٹیورنٹس ہوتے ہیں ان کو سپلیمنٹیشن اپنی لازمی لینے چاہیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کون سے سپلیمنٹس ہیں فود کے ساتھ لینے والے ہیں یا تھوڑا گیپ دے کے لینے والے ہیں تاکہ ان کا ایفیکٹ ہوا کوئی یوٹ کو میسیج یہ نہ جائیں اپنی صحت کے حوالے سے خوراک کے حوالے سے ہماری سٹیورنٹ کو پلیئرز کو ہاں جی ڈائیٹ بہت امپورڈنٹ ہے بہت امپورڈنٹ رول پلیئر کرتی ہے ہماری لائف میں جس طرح ہم باقی چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ڈائیٹ پر بھی اتنا ہی فوکس کریں تینکیو میڈم آماما آپ نے خوبصورت ہمارے بیورز کو جاننے والوں کو سٹیورنٹس کو خاص طور پر اچھی ٹپس دیئے ہیں نیوٹریشن کے حوالے سے ڈائیٹ کے حوالے سے تینکیو ونس اگین